بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انساری ناظرین آج آٹھ دسمبر دو ہزار بیس ہے اور ناظرین موضوع کے باقاعدہ شروعات سے پہلے آج کی اس ویڈیو میں مولانا فضل الرحمن کے دو بیانات میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کے بعد اس پہ اپنا تفسرہ اور تجزیہ دوں گا ناظرین مولانا فضل الرحمن نے کل لکی مروت میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا اور اس جلسہ عام میں مولانا فضل الرحمن نے انتہائی بدتہذیبی اور بداخلاقی پہ مبنی زبان کا استعمال کیا ناظرین مولانا فضل الرحمن کے وہ دو بیانات پہلے آپ سن لیجئے اس کے بعد اپنا تفسرہ اور تجزیہ آگے بڑھاتے ہیں جس کو پاکستان اور پاکستان ایک قوم پروبت پہ اور پھر نا جائے بڑھاتے ہیں اے خدا شان دا مستحضہ دا سے باجتہ رکھ رہے ہیں ناظرین اس بیان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی شان ہے کہ عمران خان کو پہلی اولاد بھی ناجائز ملی اور پہلی حکومت بھی ناجائز ملی اور اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں کہ ہم بحسیت پشتون کس طرح ایسے حکمران کو گوارہ کر سکتے ہیں وہ غیرتمند پختون کہا چلے گئے جن کا سر اس قسم کے حکمرانوں کے مسلط ہونے پہ جھک جایا کرتا تھا ناظرین آگے ایک اور بیان فضل الرحمان کا سن لیجئے جو کل ہی لکی مروت میں جلسہ عام سے خطاب میں انہوں نے دیا چہانچو دائے جانتا اللہ رو دا خبر ہے چہانچو دائے جانتا پشتون ہوئے چہانچو دائے جانتا مروت وائیہ کا خطاک وائیہ کا مروچائے ہوئے اکا بے خن ہے وائیہ ناظرین اپنے اس بیان میں مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ جو بھی شخص اپنے آپ کو پتھان سمجھتا ہے اور اس کے بعد وہ پتھانوں کے مختلف قبائل کے نام لینا شروع کر دیتے ہیں بٹھنی خٹک مروت وغیرہ اور پھر کہتے ہیں کہ جو بھی پتھان پی ٹی آئی کا حصہ ہے پی ٹی آئی کا کارکون ہے وہ پشتون نہیں وہ بغیرت ہے تو اس قسم کے زبان کا استعمال کیا ہے مولانا فضل الرحمان نے کل لکی مروت کے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے ناظرین مولانا فضل الرحمان کے یہ بیانات جب سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئے تو پوری پاکستانی قوم کی جانب سے بالعموم اور پختون برادری کی جانب سے بالخصوص اس قسم کے بیانات کی شدید ترین جو ہے وہ مضمت کی جا رہی ہے میرا تعلق بھی چونکہ پختون برادری سے ہے اس لیے میں ذاتی طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس قسم کے بیانات کی شدید ترین الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور ناظرین صرف یہی نہیں ہم بحیثیت پاکستانی اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اور اپنی ذاتی منفیت کے حصول کے لیے تمام قسم کے قومی لسانی اور مذہب کارڈ کے استعمال کی نہ صرف یہ کہ شدید ترین الفاظ میں مضمت کرتے ہیں بلکہ اسے مکمل طور پہ مسترد کرتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو کے ذریعے میرا مولانا فضل الرحمان کے ووٹر سے سپورٹر سے پیروکاروں سے اور حمایتیوں سے ایک سوال ہے یہ سوال سپیسیفک میں مولانا فضل الرحمان کے پیروکاروں کی خدمت میں رکھ رہا ہوں اور وہ یہ کہ اس قسم کی اس قدر بدتہذیبی اور بداخلاقی پہ مبنی زبان کے استعمال کے بعد کیا وہ لوگ اب بھی اس بات پہ مسر ہیں کیا وہ لوگ اب بھی اس بات پہ اسرار کر رہے ہیں زد اور ہردرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ آج بھی فضل الرحمان کو وہ عالم دین تسلیم کرتے ہیں اور کیا ان کے جو پیروکار اور حمایتی ہیں وہ کوئی اس قسم کی اگزمپل جو ہے اور مثال ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ علماء حق جو ہوتے ہیں کیا انہوں نے پوری انسانی تاریخ میں اس قسم کی زبان کا کبھی استعمال کیا ہے اور وہ بھی مجمع عام سے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے بلکل یقیناً اس کا جواب نفی میں ہوگا تو اب بھی ان کے پیروکاروں کے لیے ایک موقع ہے جو فضل الرحمان کی اندھی تقلید کر رہے ہیں اور ان کی تقلید میں جو ہے وہ اس قدر اندے ہو چکے ہیں کہ انہیں سچے اور جھوٹے کی پہچان ہی نہیں ہو پا رہی اب ناظرین بات یہ ہے کہ ہماری اپنی اخلاقی اور سماجی روایات ہے اور ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہزار ہاتھ سیاسی اختلافات موجود ہیں اور آپ لوگ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ اسی یوٹیوب چینل پہ مولانا فضل الرحمان کی طرز سیاست کے حوالے سے مذہب کے سیاسی استعمال کے حوالے سے ان کے کرپشن کیسز کے حوالے سے درجنوں ویڈیوز جو ہے وہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں لیکن چونکہ ہم اپنے اخلاقی اور سماجی روایات کی پازداری کرنا جانتے ہیں اس لیے باوجود اس کے کہ فضل الرحمان نے بدتہذیبی اور بداخلاقی پہ مبنی زبان کو نہ صرف یہ کہ فروغ دیا بلکہ وہ تسلسل کے ساتھ ہر جلسے عام میں استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے باوجود بھی میں آج کی اس ویڈیو میں ان کے لیے کوئی غیر اخلاقی الفاظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ ہم نے بہر صورت اپنے سماجی روایات کی پازداری کرنی ہے ناظرین پی ڈی ایم کے نام سے انہوں نے ایک سیاسی تحریک کا آغاز کیا ہے اور لوگوں کے سامنے یہ اپنا مقدبہ کیا بلٹ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے مشکلات کے ازالے کیلئے جو ہے وہ علم بغاوت ہاتھ میں تامے میدان میں نکلے ہیں اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس قسم کے بیانات سے اور اس قسم کی تقاریر سے کہ تمام پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز پتھان ہیں وہ بغیرت ہیں اور عمران خان کو پہلی اولاد اور حکومت ناجائز ملی کیا اس قسم کی تقاریر سے کبھی عوامی مسائل کا ازالہ ہو سکتا ہے کیا اس قسم کے بیانات سے کیا کبھی عوامی مشکلات کم ہو سکتی ہیں ناظرین وقتن فوقتن یہ گزارشات میں آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کرتا رہا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتیں عوام کی فکری اور شعوری تربیت کرتی ہیں عوام کو اثر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرتی ہیں سیاسی جماعتیں اور اپوزیشن کی جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ صرف تنقید برائی تنقید نہیں کرتی بلکہ عوام کے سامنے اپنا پورا پروگرام پیش کرتی ہے اپنا ایجنڈا پیش کرتی ہے اپنا پلان جو ہے وہ مرتب کر کے ان کے ذہنوں میں غاسخ کرنے کی کوشش کرتی ہے اب یہ اپوزیشن کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں آپ دیکھ لیں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے پی ڈی ایم کے ذریعے تمام جو انہوں نے تحریک شروع کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں مہنگائی ہے تو بھئی آپ جلسہ عام میں تقریر کریں اور اپنے عوام کے سامنے ایک پروگرام پیش کریں کہ ہمارے پاس یہ متبادل فکری معاشی سفارتی سیاسی جو ہے نا اور سماجی بیانیاں موجود ہیں یہ متبادل آپ حل پیش کریں مسائل کا منطقی حل اور پروگرام آپ لوگوں نے پیش کرنا ہوتا ہے لیکن کیا کبھی کسی بھی جلسے میں آپ کو کوئی پازیٹو اور کنسٹرکٹو متبادل الٹرنیٹ سٹریٹیجی اور بیانیاں مسائل کے منطقی حل کے لیے آپ لوگوں کے علم ہے یا مشاہدے میں ہے کہ کسی بھی اپوزیشن کے سیاسی رہنمانے پیش کیا اور بلکل آپ کے علم میں نہیں ہوگا ان کا مسئلہ صرف اور صرف پتہ ہے کیا ہے کہ مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی ملک ترقی بھی کر جائے گا ایشین ٹائدر بھی بن جائے گا کرپشن بھی ختم ہو جائے گی عدالتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی ہسپٹلز بھی ٹھیک ہو جائیں گے بس صرف عمران خان صاحب اقتدار سے ہٹ جائیں اور ہمیں اقتدار میں بٹا دیں یہ ان کا مسئلہ ہے علاقہ ان کے سینئر رہنمان سے ایک پروگرام میں ناظرین پوچھا گیا کہ بھئی عمران خان ہٹ گئے فرض کیا ہٹ گئے ہائپوٹیٹیکل سپیکنگ ہٹ گئے تو اس کے بعد ان مسائل کا حل کیسے ہوگا جو امراض آپ لوگوں کی وجہ سے اس ملک کو لاحق ہوئے ہیں وہ حل کیسے ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ جی بات کی بعد میں دیکھی جائے گی پہلے عمران خان کو جائنا اقتدار سے الگ کر دیں یہ حالات ہیں ان لوگوں کے خیر میں ایک بار پھر فضل الرامان کے اس بیان کی مضمت کرتا ہوں شدید ترین مضمت کرتا ہوں اور یہ جو زبان ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صاحب فہم اور صاحب مطالع شخص کے لیے وہ بلکل قابل مضمت ہے لیکن فضل الرامان کا فہم اور مطالع سے کیا لینا دینا ناظرین آج کے لیے اتنا ہی پاکستان زندہ باد اللہ حافظ